پر یہ ہے چین کے الگ الگ اپورٹس پر لڑاکو ویمان جو ہیں وہ تینات کیے گا ہے اپ ڈیٹ یہ سامنے آ رہی ہے جیسا ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اس کے پہلے بھی چین کی جو ملٹری ایکسرسائز ہے وہ دیکھنے کو مل رہی تھی پی لے کس طرح سے کافی ایکٹیولی ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی بیچ بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ الگ الگ اپورٹس پر لڑاکو ویمان تینات ہے ان کی جو کمانڈوز نے دیکھی کس طرح سے یہاں پر ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو سنا لگتار ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے تائیوان سے سنا اس تصویر کو دیکھ کر کے آپ کیا کہیں گی حالانکہ پہلے ہی آپ کہہ چکی کہ چین اس وقت کچھ زیادہ ہی اوور ریاکٹ کر رہا ہے لیکن اگر ید ہوتا بھی ہے ایسی سچویشن بھی بنتی ہے ناراض اتنا چین اس طرف ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بہت پہلے سے ہی یہ سب کچھ چل رہا ہوگا یعنی کہ اس پیچھر سے پہلے کی بھی پیچھر کچھ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے دونوں دیشوں کے بیچ یہ سب مجھے لگتا ہے زیادہ یہ انٹیمیڈیشن ٹیکٹک تو ہے بہت یہ بہت ہی دومیسٹک آڈینس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی بہت ہے یہ سائیکالوجیکل وافیر ہے فرسٹ اوپال انٹیمیڈیشن ہے تائیوان کو درانا ہے یو ایس کو درانا ہے اگر آپ کل کی جو ویڈیوز اور تصویریں جو چائنیز سوشل میڈیا سے اگر نکلی ہیں بہار وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ یہ بہت ہی دومیسٹک آڈینس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے ہم نے کل دیکھا شیامن میں آمڈ ویکل ٹانکس ہیں وہ ایک بیچ میں جہاں لوگ انجوائی کر رہے ہیں وہیں پر ہم ٹانکس دیکھ رہے ہیں یہ لوگ وہ دکھانے کے لیے ہیں شیامن بہت ہی قریب ہے اگر ایسا موقع ہوا تو چائنہ تیار ہے اور چائنہ اپنی سوبرانیٹی کو پروٹیکٹ کرے گا مجھے لگتا ہے اس کے لیے یہ سب دکھانے کے لیے کہ چائنہ ایک بہت ہی مضبوط دیش ہے یہ بہت ہی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے مجھے لگتا ہے یہ سب زیادہ ہو رہا ہے لیکن سنا ایسا پہلا ایسا موقع نہیں ہے جب امریکہ نے تائیوان کو لے کر کوئی سندیج دینے کی کوشش کئی ہو اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا لیکن اگر نینسی یہاں پر پہنچتی ہے تو اس بیچ چائنہ کو آخر اتنی کیا تکلیف ہو سکتی ہے آخر کیا آپ کو وجہ لگ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو چین اپنا سیلف رول آئیلنگ جسے مانتا ہے اب اس کے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آتا ہے یہ اس کو تکلیف نظر آ رہی ہے یا اس کے پیچھے کی کیا کہانے آپ سمجھتی ہیں پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے بائیڈن نے کمنٹ کر دیا تھا تو اس کمنٹ کے بعد چائنہ کو بائیڈن کا کمنٹ بہت ہی بڑی چیز کی اس کے بائیڈن کو ریاکٹ تو کرنا ہی تھا وہ اگنو نہیں کر سکتے تھے اور اس کے بعد بھی پیلوسی نے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی آنیلیسٹ اور ایون چائنہ کو بھی کہیں نہ کہیں یہ لگا تھا اور کوشش پوری جاری تھی کہ یہ وزٹ کسی طریقے سے کیانسل ہو جائے بہت وہ کیانسل نہیں ہو پا دی اور بہت ہی اس کے امپلیکیشن ہوتے بہت اس کے بعد کہ انہیں کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تو وہ ٹائمنگ چوتھی وہ بہت ہی غلط اس سمیں پڑ گئی ہے انہوں نے اوہریاک کر دیا ان کی دومیسٹک آرڈینس کو ان کو دکھانا ہے تو ٹائمنگ یہ کوئی دپارچن نہیں ہے پاس میں پاس میں بھی کانگریشنل وزٹ ہوتی آئی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی اور ابھی چیک سینٹ سپیکر بھی آئے تھے اور ابھی تو یوروپین یونین سے وائس پریزیڈن ابھی پچھلے یہ مہینے گئی ہیں تو ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے چین ابھی چھاتا ہے کہ وہ جو تھائیوان کا انٹرناشنل سپیس ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کی انٹرناشنل سپیٹی میں سی بڑھ رہی ہے تو وہ تھوڑا سا چیز ہے جو چین کو بہت ہی پریشان کر رہی ہے چین کی پریشانی ساف طور پر دکھ بھی رہی ہے جس طریقے سے وہ ریاکٹ کر رہا ہے آپ بنے رہی ہیں سانہ لیکن شیوانی میری سیوگی کا بھی رکھ کرنا چاہوں گی شیوانی یہاں پر بھلے ہی پریشر ٹیکنیک ٹیکنیک چائنا کی طرف سے اپنائی جا رہی ہو لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر دونوں چین اور تائیوان کی سٹرنٹ کو کمپیر کریں تو کون کس پر بھاری پڑے گا یہ آکڑے بھی ساف ہیں ملکل چین اور تائیوان کو سٹرنٹ کی جو سٹرنٹ ہے اس کو اگر کمپیر کریں تو ظاہر طور پر چین اس پر بھاری پڑ رہا ہے اور کئی بار ایسا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں میں کہ چین نے کئی بار ائر سپیس کا اولنگھن کیا ہے تائیوان کا اور تائیوان نے شکایت کی ہے انتراشتے فورم پر اور کل رات بھی یہ شکایت ہوئی تائیوان کی طرف سے کہ جب نانسی پلوسی نے لانڈ کیا اس کے کچھ دیر بعد ہی چین کے اکیس لڑاکو ویبان ائر سپیس کا اولنگھن کرتے ہوئے دیکھیں تائیوان کے اوپر سے لیکن اگر ہم تائیوان کی بات کریں تو وہ کافی عرصے سے اپنے سوورینٹی کے لیے اپنے انڈیپینڈنس کے لیے ڈٹا ہوا ہے اور چین کا مقابلہ کر رہا ہے اور امریکہ لگاتار اس کا ساتھ دیتا ہوا نظر آیا ہے یہ پہلی مرتبہ ہے اچیس سالوں میں جب اتنی سینئر رینکنگ اوفیشل امریکہ سے یہاں پر وزٹ پر آئی ہیں یہی وجہ ہے شیوانی کی اس کا ایک بہت امپورٹن سندیج بھی جاتا ہے لیکن روہت دیو جی جیسا کہ ابھی ہم نے حالی میں دیکھا روس اور یوکرین کے بیچ میں جو حالات بنے اس بیچ یوکرین بھی اس باروسے میں تھا کہ امریکہ اس کے ساتھ میں پورے سمیں کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے لیکن ابھی حالات کچھ اور نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شاید تائیوان بھی اس بات کو لے کر بھی سندیشے کو لے کر بھی اپنے من میں اس بات کو ضرور رکھا ہوگا اب ایسے میں آنے والی سمیں میں کیا پکچر آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے جی پہلے تو پکچر یہ ہے کہ 20th کانگریس جو ہے چائنیز وہ ہونے والی ہے جی کو اپنا اگلا ٹرم چاہیے پریسیڈنٹ برقرار رہے ہیں اس حالات میں میں نے سمجھتا چین کے پاس وہ سنگرش کرنی کی انٹینٹ ہے کہ وہ کوئی وار ویجنگ کیپولیٹی دکھائیں اپنی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس الیکشنز ہوئے تھے پچھلے والے تب سے لے کہ ابھی تک چائنہ اور یو ایس کی جو ریلیشنز ہیں کافی ایمیکیبل رہے ہیں وہ اس کو توڑ نہیں سکتے جہاں تک کہ زین نے بولا کہ آپ ہمارے دیش میں نہیں آئیں گے تو بائیڈن نے بھی بولا کہ نہیں ہم آئیں گے جہاں تک ہوا کہ پچھلے منڈے سے آج ونسڈے ہے دو دن پہلے انہوں نے 35 ٹیونیز ایکسپورٹرز کا ایک ایمپورٹ بند کر دیا چائنہ میں تو یہ سب چیزیں ایک پوسٹرنگ ہیں میں سہمت ہوں شیوانے جو بول رہی تھی آپ کی پروکتہ جو بول رہی تھی اور جو یہ ایک سپر بھی بول رہے ہیں کہ یہ ایک پوسٹرنگ ٹائپ انٹرنل کراؤڈ کے لیے ہے لیکن سر باقے میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ بار بار جو چین اپنا ایک ریاکشن دے رہا ہے وہ ریاکشن آنے والے وقت میں آخر کس طرح سے جاتا ہے آپ سب ہمارے ساتھ میں جڑے آپ کا شکریہ سنا حاشمی جی روہی دیو جی میری ساتھی شیوانی بھی